موسیقی سیالکورٹ میں گھپتان کے بغیر عوام بڑی تعداد میں باہر نکل آئے ہیں سوچو خان کے ساتھ دی چاک پر عوام کتنی تعداد میں ہوں گے موسیقی قاف لیگ حکومت کا ساتھ دیکھی یا اوپوزیشن سے ہاتھ ملائے گی بڑے فیصلے کے لیے قاف لیگ کا اہم اجلاس آج ہوگا قاف لیگ مستقبل کی سیاست پر اہم فیصلہ آج کرے گی وزیر داخلہ شیخ رشید کے بیان کبھی جائز علیہ جائے گا چہدری شجاعت نے کہا پارٹی میں کوئی ابحام نہیں مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کر لیں گے ادھر ساتھ حکومتی عراقین قومی اسیمبلی کی چہدری برادران سے خفیہ ملاقات کا انکشاف عراقین قاف لیگ کو ساتھ دینے کی یقین دہانی کروا دی منحریف عراقین اسیمبلی کو نا اہلی سے بچانے کے لیے قانونی ماہرین کی بھی بریفنگ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں پانچ پانچ بوٹے ہیں اور صوبے کی چیف منسٹری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں پنجاب کی سیاست کی بات کی ہے میں صوبوں کی سیاست نہیں کر میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں سائے کی طرح میں آپ کو سچ بتاتا ہوں عمران خان بطور وزیراعظم اس نے کہا اگر میں سڑپوں پہ آ گیا تو زیادہ خطرناک ہوں واقعی خطرناک ہے وہ وزیر داخلہ شیخ رشید اور قاف لیگ میں ٹھن گئی شیخ رشید نے اپنے ہی اتحادیوں کو بلیک میلر قرار دے دیا قاف لیگ نے بھی جواب میں آئینہ دکھا دیا مونس علاہی نے ٹوٹر پیغام میں کہا شیخ رشید بھول گئے ہیں کہ وہ زمانہ طالب علمی میں ہمارے بزرگوں سے پیسے لیتے رہے ہیں چودری پرویز علاہی کے ترجمان بولے شیخ رشید اپنی وزارت بچانے کے لیے ایسے بیانات دے رہے ہیں انہوں نے ریلوے کو تباہ کرنے کے بعد وزارت داخلہ کا بھی بیڑا غر کر دیا قومی اسمبلی سیکرٹریٹ نے اپوزوشن کے وزیراعظم کے خلاف تحریک کو ضابط کے مطابق قرار دے دیا تحریک اور ایکوزوشن پر اپوزوشن علاقین کے دستخطوں کی تصدیق مکمل کسی بھی رکن کے دستخط مشکوک کیا رول آف سائن کے خلاف نہیں نکلے تحریک ادم اعتماد کی فائل سپیکر کو بھیج دی گئے قومی اسمبلی کا اجلاس بائی سمارٹ سے قابل بھانمتی کا کمبہ حکومت گرانا چاہتا ہے لیکن نہ وزیراعظم کے امیدوار کا وجود ہے نہ وزیراعلا کا اپوزیشن کا صرف ایک مقصد کیسز سے نجات ہے پاکستان کا صرف ایک لیڈر ہے اور وہ ہے عمران خان اپوزیشن اور اکین پھوکوں سے گر جانے والے تاش کے پتے ہیں ایک دھکا دیا تو بکھر جائیں گے دی چاپ کے جلسے کا انتظار کریں وفاقی وزیر اطلاعات فباد چودری کا ٹھوئی ملکی سیاست میں حل چل نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا سردر نون لیگ اراکین ایسیمبلی کے احزاز میں اشایہ دیں گے ملکی سیاسی صورت حال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا اراکین ایسیمبلی کو ادم اعتماد کی تحریک سے متعلق خیدہیات بھی دی جائیں گے حکومت کے ساتھ رہیں یا اپوزیشن کی مدد کریں گے ایمکیو ایم رابطہ کمیٹی آج اہم مشاورت کرے گی متحدہ کی قیادت مستقبل کے فیصلے کے لیے اہم میٹنگ کرے گی ایمکیو ایم نے اپوزیشن کا ساتھ دینے کے لیے اہم مطالبات رکھ دیئے موستر بلدیاتی نظام اور شہری علاقوں کے لیے نوکریوں کا چالیس فیصل پوٹا سر فہرے ادم اعتماد ناکام بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی سرکر مضمان بزدار سرکین ایسیمبلی کی ملاقاتیں سیاسی صورت حال اور ادم اعتماد تحریک پر تبادلہ خیال اوپوزیشن پروپاگینڈا کر کے عوام کو گمبراخ نہیں کر سکتی یہ عوام کے لیے نہیں اقتدار کے لیے شور مچا رہے ہیں ترقی کے سفر میں روڑے اٹکانے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر نے بھی تحریک ادم اعتماد کو عالمی سازش قرار دے دیا کہتے ہیں ادم اعتماد کی تحریک میں عالمی طاقتیں ملوث ہیں عمران خان پہلی مرتبہ آزاد خارجہ پالیسی لائے ہیں پی ٹی آئی ایم این اے اور اتحادی عمران خان کے ساتھ جٹان کی طرح کھڑے ہیں سپیکر قومی اسمبلی غیر جانبدار نہیں رہی اوپوزیشن کا تحریک ادم اعتماد لانے کا فیصلہ ایسا دیکھتے ہیں سپیکر کی جانداری سب کو نظر آ رہی ہے بتائیں کون عالمی سازش کر رہا ہے تاریخی مہنگائی بے روزگاری وزر خسارے کو آپ عالمی سازش قرار دیتے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس فوری بلا کر ابحام دور کیا جائے نویت قمر نے کہا حکومت کو اپنی شکست واضح نظر آ رہی ہے سپیکر اپنے حلف کی پاس داری کریں حکومت کی بی ٹیم بندنے سے گریز کریں ملک میں کورونا سے مزید تین افراد انتقال کر گئے جبکہ ایک روز کے دوران کورونا کے چھہ سو نو کیسز رپورٹ ہوئے انسیو اس کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کورونا کے پینتیس ہزار چھہ سو ستائیس ٹیسٹ کی گئے ملک میں کورونا کے مصبت کیسز کی شرح ایک آشارہ سات سفر فیصد رہی پاکستان میں کورونا کے چھہ سو مریضوں کی حالت تشویش نہ گئے کراچی میں مارچ میں جون کی گرمی کا احساس شہر قائد سمدری ہوائے بند ہو گئیں پارہ حائد شہر کا درجہ حرارت آج پھر آٹیس ڈگری تک جانے کا امکان ملک کے مختلف پہنوں میں بھی موسم گرم ہونے لگا اسلام علیکم جی این کے ساتھ میں ہوں فائق محمود اور میں ہوں انزلہ عرفان اس بلٹن کے آغاز میں ایک اہم خبر آپ کو دیں گے کہ وزیراعظم عمران خان عوامی رابطہ مہم پر ہیں آج حافظ آباد میں پاور شو کریں گے ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے وزیراعظم نے مشاورت کے لیے آج سینئر قیادت کو بھی بنی گالا طلب کر لیا ہے وزیراعظم عمران خان آج قومی اسیمیلی اشلاس بلانے کی ختمی منظوری بھی دیں گے حافظ آباد میں وزیراعظم عمران خان کے جلسے کی تیاریاں مکمل ہیں انتظامات کے حوالے سے بات کرتے ہیں این امائندہ جی این این زاہد سوہل سے زاہد بتائیے گا کیسے امددہ انبات ہیں آج وزیراعظم پاکستان عمران خان حافظ آباد کے ایک روزہ دورے پر حافظ آباد تقریباً جائے دوپہر کے وقت جو وہ پہنچ رہے ہیں اگر بات کی جائے سیکیورٹی کے انتظامات کے تو اس وقت جو ہے پی ایم کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہائی الارٹ ہے تمام جو ہے وہ گیٹس جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں جلسہ گاہ کا جو تمام جو ہے وہ سرچ اپریشن جاری ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ زلی انتظامیاں حافظ آباد جو ہے اور جو ڈسٹرک پولیس جو ہے وہ بھی جو ہے وہ سیکیورٹی پر تائینات کی گئی ہے اس وقت جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ پچاس ہزار کے قریب جو ہے وہ کرسیاں لگائے گئی ہیں وزیراعظم ایک روزہ دورے پر جو ہے آج ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کریں گے اور ترقیاتی جو تقریباً جو ہے تیس عرب کا جو ترقیاتی پیکج ہے اس کے منصوبوں کا جو ہے افتتاہ بھی کریں گے اور اعلان بھی کریں گے جی وزیر اطلاعات فواد چہدری کہتے ہیں بھانمتی کا کمبہ حکومت گرانا چاہتا ہے لیکن وزیراعظم کے امیدوار کا وجود ہے نہ وزیراعظم کے مقصد صرف کیسز سے نجات ہے اوپوزیشن والے سارے تاش کے پتے ہیں پھوکوں سے گر جانے والے ہیں ایک دھکا دیا تو بکھر جائیں گے اور ڈی چاک جلسے کا انتظار کریں گے فاقی وزیر اصد ابر نے کہا کہ سیالکورٹ کنونشن میں خان کے بغیر اتنے عوام نکلیں سوچیں ڈی چاک پر عوام کتنی تعداد میں نکلیں گے کپتان اور ان کی ٹیم میدان میں آ چکی ہے اور ہر مقابلے کے لیے بھی تیار ہے اقومی اسمبلی سیکرٹریٹ نے اوپوزیشن کی وزیراعظم کے خلاف تحریک کو ضابطی کے مطابق بھی قرار دی دیا ہے ذراعہ کے مطابق ریکوزیشن پر اوپوزیشن عراقین کے دستخطوں کی تصدیق بھی مکمل ہو چکی ہے اور کسی رکن کے دستخط مشکوک یا پھر رول آف سائن کے خلاف نہیں نکلے ہیں سیکرٹریٹ نے سپیکر قومی اسمبلی کو بائیس مارچ سے قبل اجلاس بلانے کی تجویز بھی دے دی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے آتف وٹ سے آتف وٹ بتائیے گا مزید یہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد جو جمع کرے گی تھی اوپوزیشن کی جانب سے اس کو قومی اسمبلی کے جو قانون سازی کا شعبہ ہے اس کی جانب سے ضابطہ کے خلاف مطابق جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تحریک اور اوپوزیشن پر جو اوپوزیشن عراقین کے دستخط ہیں وہ تصدیق شدہ ہیں کسی بھی رکن کے دستخط مشکوق یا رول آف سائن کے خلاف نہیں نکلے قومی اسمبلی کے شعبہ قانون سازی نے تمام ضوابط پوری کرنے کے بعد جو فائل ہے وہ سپیکر کے ہینڈ اوپر کا دیا ہے بائیس مارچ سے قبل کسی بھی دن اجلاس بلانے کی تجویز بھی دے دی ہے جرائے قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ اجلاس بلانا ایک آئینی دکازہ ہے جس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا بہت شکریہ آتف پاٹ قافل ایک حکومت کا ساتھ دے گی یا پھر اپوزیشن سے ہاتھ ملائے گی بڑے فیصلے کے لیے قافلی کا اہم اجلاس آج ہوگا قافل ایک مستقبل کے سیاست پر اہم فیصلہ بھی آج ہی کرے گی وزرد داخلہ شیخ رشید کے بیان کا بھی جائزہ لیا جائے گا چہدری شجاعت نے کہا کہ پارٹی میں کوئی ابحام نہیں ہے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ بھی کر لیں گے ادھر ساتھ حکومتی عراقین قومی اسمبلی کی چہدری برادران سے خفیہ ملاقات کا انکشاف کیوا ہے عراقین قافلی کو سات دن کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے اور منحریف عراقین اسمبلی کو نا اہلی سے بچانے کے لیے قانونی ماہرین کی بھی بریفنگ عدم اعتماد کی تحریک کے بعد سیاسی حلچل طوفان میں بدلنے لگی حکومت کے ساتھ عراقین قومی اسمبلی کی چہدری شجاعت اور پرویز الہی سے خفیہ ملاقات کا انکشاف ہوا ہے زرائقہ کہنا ہے کہ حکومتی عراقین نے قافلی کے ساتھ کھڑا ہونے کی یقین دہانے کرائی ہے ساتوں عراقین نے گزشتا تین دنوں کے دوران قافلی کے صدر چہدری شجاعت اور پرویز الہی سے ملاقات کی ہے منحرف عراقین کو ناہری سے بچانے کے لیے قانونی ماہرین نے بریفنگ بھی دی ہے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ووٹ ڈالنے سے کسی ایم این اے کو نہیں روکا جا سکتا نہ اہلی کی شک کا اطلاع ووٹ ڈالنے کے بعد بھی ہوگا اور اس کے لیے طریقہ کار طویل ہے مسلم نے قاف ادم اعتماد کی تحریک کی حمایر یا مخالفت کا فیصلہ آج کرے گی پارٹی کا ہم مشاورت اجلاس آج ہوگا جس کی صدارہ چودری شجاعت حسین کرے گی اجلاس میں وزیر داخلہ شیخ رشید کے بیانات کا بھی جائز علیہ جائے گا اور اجلاس کے بعد بھی وزیراعظم سے ملاقات کا بھی فیصلہ کیا جائے گا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور کاف لیگ میں ٹھن گئی شیخ رشید نے اپنے ہی اتحادیوں کو بلک میلر قرار دے دیا کاف لیگ نے بھی جواب میں آئینہ دکھا دیا مونس الہی نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا شیخ رشید بھول گئے ہیں کہ وہ زمانہ طالب علمی میں ہمارے بزرگوں سے پیسے لیتے رہے ہیں اتحادیوں میں پھوٹ واضح ہو گئی شیخ رشید نے نام لیے بغیر کاف لیگ کو نشانے پر رکھ لیا کہا پانچ پانچ سیٹوں والے وزارتیالہ کے لیے بلک میل کر رہے ہیں میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں پانچ پانچ بوٹے ہیں اور صوبے کی چیف منسٹری کے لیے بلک میل کر رہے ہیں میں عمران خان کے خات ساتھ کھڑا ہوں سائے کی طرح اور ان کے لیے میں آپ کو سچ بتاتا ہوں عمران خان بطور وزیراعظم اس نے کہا اگر میں سڑکوں پہ آ گیا تو زیادہ خطر نہ ہوں واقعی خطر نہ آ گیا وہ میں نے پنجاب کی سیاست کی بات کی ہے میں صوبوں کی سیاست نہیں کرتا کاف لیگ کا بھی پلٹ کروار جواب دینے کے لیے وفاقی وزیر مولا صلحی مدان میں آئے اور شیخ رشید کو کھری کھری سنا دیں مولا صلحی نے کہا شیخ رشید کی بہت حزت کرتے ہیں لیکن شاید وہ بھول گئے کہ وہ زمانہ طالب علمی میں ہمارے بزرگوں سے پیسے لیتے رہے ہیں پرویز صلحی کے ترجمان زین بھٹی نے جینن سے گفتگو میں کہا شیخ رشید اپنی وزارت بچانے کے لیے ایسے بیانات دے رہے ہیں انہوں نے ریلوے کو تباہ کرنے کے بعد وزارت داخلہ کا بیڑا غرق کر دیا شیخ رشید صاحب کا جو بیان ہے وہ قابل افسوس ہے ان کا یہ بیان اپنی وزارت بچانے کے لیے ہو سکتا ہے شیخ رشید صاحب نے ریلوے تباہ کرنے کے بعد جو ہے وہ وزارت داخلہ کا بیڑا بھی غرق کر دی ہے اور اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی وجہ جو ہے وہ دوسروں پر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں ایسے وقت میں جب وزیراعظم عدم اعتماد کو نقام بنانے کے لیے اتحادیوں کے پاس جا کر انہیں منانے کی کوشش کر رہے ہیں گزرہ کے منتازہ بیانات وزیراعظم کے لیے مشکل کا باعث بنیں گے